اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے ڈیوٹیز اینڈ پاورز آف ریجسٹرنگ آفیسر دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ریجسٹریشن ایکٹ ون نائن زیرو ایٹ اس قانون کے اندر کیا ہوتا ہے اس قانون میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح مختلف قسم کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کو انسٹرومنٹ بولتے ہیں ان کی ریجسٹریشن کس طرح کروائی جاتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آفیسر ہوتا ہے جس کا نام ریجسٹرنگ آفیسر رکھا جاتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جا کے آپ ڈاکومنٹس کی ریجسٹریشن کرواتے ہیں اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں اس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں اس کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں جس کے تحت وہ آپ کی ڈاکومنٹس کی ریجسٹریشن کرتا ہے سو ریجسٹریشن ایکٹ جو ہے نا اس کا سیکشن فیفٹی ٹو سے لے کر سکسٹی ٹو یہ اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ڈوٹیز ہیں کیا پاورز ہیں اس ریجسٹرنگ آفیسر کی اور اس کے علاوہ اس کے کیا پروسیجر ہے کیا ریسپونسیبیلٹیز ہیں ریجسٹریشن کے حوالے سے یہ سارا کچھ اس کے اندر درج ہے سو اس ویڈیو کے اندر ہم صرف ریجسٹرنگ جو آفیسر ہے اس کے پاس کیا اختیارات ہیں کیا پاورز ہیں اور کیا ڈوٹیز ہیں وہ دیکھیں گے تو سب سے پہلی جو اس کے پاس ڈوٹی ہے ڈوٹی ٹو انڈورز یعنی یہ جو آفیسر ہے اس کی سب سے پہلی جو ریسپونسیبیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جو بھی ڈاکومنٹ آئے اس کی ڈیٹ اس کی پلیس جو شخص سگنیچر کر رہا ہے سب کو دیکھیں اور اس کو ویریفائی کرے کہ آیا اسی شخص کے ریجسٹر ہے یعنی کہ نام ہے یا سگنیچر ہے یا جو پلیس ہے یا جو تاریخ ہے وہ بلکل صحیح ڈالی ہوئی ہے کوئی غلط تو نہیں ہے اگر اس کے اندر کوئی مسٹیک ہے تو یہ اس کے پاس ایک اختیار بھی ہے کہ وہ اس ڈاکومنٹ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے اس کے بعد ہے پاورٹو ایگزیمن پرسن نیم اس کے علاوہ اس کے پاس یہ بھی ایک پاور ہے کہ وہ کراس چیک کر سکتا ہے کسی شخص کا نام اس ڈاکومنٹ سے ریلیٹیڈ کہیں اس ڈاکومنٹ میں کسی اور کا نام تو نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وہ سگنیچر بھی دیکھے گا آیا یہ اسی بندے کی سگنیچر ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے کہیں کسی بندے نے کوئی فیک سگنیچر تو نہیں بنائی اس کے علاوہ جو تیسری اس کے پاس جو ریسپونسبلیٹی یہ ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹس اس نے ویریفائی کیا ہوتے ہیں تو اس کی ایک رسید جو ہے نا وہ اس شخص کو دے دے جو ڈاکومنٹس لکھے آئے تھے ریجسٹریشن کے لئے ہم عمومن جب جاتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کہیں پی بھی ریجسٹریشن کروانے یا کہیں پی ہم کوئی چیز پرچرز کرتے ہیں تو ہمیں ایک رسید دی جاتی ہے تو یہ اسی طریقے سے یہ جو آفیسر ہے اس کی یہ ایک رسپونسبلیٹی ہے کہ وہ آپ کو واپس ایک رسپٹ دے ایک رسید دے جب آپ ڈاکومنٹس اس سے ریجسٹریشن کرواتے ہیں محفوظ رکھے اپنا ایک بک بنائے ریکارڈ بنائے وہاں پہ ایک آرکائیب بنائے جہاں پہ یہ سارے ڈاکومنٹس اس کے پاس پڑے رہے ہیں اس کے علاوہ ڈاکومنٹس کی جو ویریفکیشن ہے اس کا بھی یہ کام ہے اور جو بھی ریکارڈ مینٹین کرتا ہے اس کی جو اتھنٹیکیشن ہے اس کو یہ محفوظ کرے اور اس کو سپروائز کرے اور ساتھ میں جو اپنے آفیسر ہیں جو بھی بڑا آفیسر ہے سینئر انسپیکٹر جنرل اس کی سپرویجن اور اس کی گائیڈنس کے تحت ان سارے ریکارڈ کو مینٹین رکھے اور ان کو ویریفکیشن بھی رکھے ان کی ویریفائی کر کے بھی رکھے کہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈاکومنٹس پیش کر سکے اور دوسرا یہ ایک ان کو اپ ڈیٹ بھی رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو آفیسر ہوتا ہے یہ سرویجن ریجسٹریشن نہیں کرنی ہوتا اس ساتھ میں ریکارڈ کو محفوظ بھی رکھنا ہوتا ہے جو بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کی کاپی محفوظ کرتا ہے ان فیوچر میں اگر کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ پورا ریکارڈ محفوظ ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ جو بھی ڈاکومنٹس اس کے پاس آتے ہیں اس کے پاس یہ پورا اختیار ہے کہ وہ ویریفائی کرے اس شخص سے پوچھے نام پوچھے یہ کہاں کا ہے یہ سگنرچر کیا یہ ڈاکومنٹس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے اگر اس کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو یہ اس کے پاس آتھارٹی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس کو ریجیٹ کرے یا وہ اس کو ویریفائی ریجیٹ کر لے یا واپس کر دے جو بھی اس کو بہتر لگے وہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ اگر کوئی ڈاکومنٹس لے کے آئے شخص لیکن وہ آپ کو کریڈی بیلٹی کا پر ڈاؤٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اندر مسئلہ ہے پرابلم ہے تو یہ جو ہے منع بھی کر سکتے کہ میں آپ کا یہ ڈاکومنٹ ریجیسٹر نہیں کروں گا آپ کے جو ہے اس کے اندر جو آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو بھی آپ نے کنٹنٹ دیا ہوئے ہیں نام شام دیا ہوئے بھائی یہ مجھے سمجھ نہیں آرے مجھے اس کے اندر کوئی چکل لگ رہا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے سامنے کوئی ڈاکومنٹ آتا ہے تو پہلے تو اس نے یہ دیکھنا ہے اس کی ڈوٹی ہے کہ بھائی وہ اس شخص نے اس کے اوپر سائن کیا وہ سگنیچر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ شخص جو ڈاکومنٹس لے کے آیا ہے ویریفیکیشن کروانے کے لیے وہ پڑا لکھا نہیں ہے تو وہ اپنا تھم اپریشن بھی لگا سکتا ہے انگوٹہ بھی لگا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس کے پاس جائز ہے اس کے علاوہ جو بھی ڈاکومنٹس وہ ویریفائی کرتا ہے اس کی ایک سیٹیفائیڈ کاپی واپس کرنی ہوتی ہے ریجسٹر آفیسر نے وہ اس کی اس کی ریسپانسیبیلٹی ہے اس کی ڈوٹی ہے کہ جو شخص اس کے پاس ڈاکومنٹس لے کے آیا تھا ریجسٹریشن کروانے کے لیے اس کی ایک سیٹیفائیڈ کاپی ان کو واپس کرے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جو ایک اننون لینگویج میں لکھا ہوا ہے لیکن اس آفیسر کو وہ لینگویج سمجھ نہیں آرہی مثال کے طور پر پنجابی یا سندھی یا بلوچی میں لکھا ہوا ہے وہ جو آفیسر ہے وہ سب انگلیز جانتا ہے تو یہ اس کے پاس اس کی ریسپانسیبیلٹی ہے وہ اس شخص کو دوسرے کو کہے بھائی جان یہ آپ مجھے نہ ٹرانسلیٹ کر کے دو تاکہ ممہلے آسانی ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ جو اس کی ریسٹر کے پاس ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ ہے نا سرٹیفیکیٹ جو ریسٹریشنز ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ویریفائی کرے مینٹن رکھے آپ دیکھیں بعض وقت کیا ہوتا ہے آپ ڈاکومنٹ سے ریسٹریشن کروا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں ایک سرٹیفیکیٹ بھی ملتا ہے وہ سرٹیفیکیٹ اس کے اندر سارا نمبر پیج وغیرہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں کیا کیا رکائبمنٹ آپ نے جمع کرائی ہیں اس ڈاکومنٹ کے ساتھ تو اس کا ریکارڈ میکوس کرنا اس کو ویریفائی کرنا بھی یہ ریسٹر کا کام ہے اس کے علاوہ سرٹیفیکیٹ تو بی سائنڈ بی ریسٹرنگ آفیسر وہ جو سرٹیفیکیٹ ہے ان کے اوپر نستخط کرنا ان کو میکشور کرنا ویریفائی کرنا ویلیڈیٹ کرنا بھی ریسٹرنگ آفیسر کی ایک پرائیم ریسپانسیبیلٹی ہے اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس اس نے ریسٹر کرنے ہوتے ہیں اگر اس کی کچھ کوپیز ہیں تو وہ اس کو ریٹرن واپس کریں جو ضروری ہیں مثال کے تو ایک شخص اپنا نیسی لے کے آیا تھا یا اپنا بے فارم لے کے آیا تھا اب وہ جو اوڈجنل ہوتا ہے وہ تو نہیں رکھ سکتا نا واپس تو اگر وہ آفیسر نے اس نے ویریفائی کر لیا چیک کر لیا کہ آیا آیا نیسی جو ہے وہ بلکل درست ہے اس کا جو نیشنل آئیڈنٹی کارڈ ہے تو وہ دیکھ کے اس کو واپس کر لے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اس کے پاس یہ بھی اکتیار ہے جو اہم یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی ایسا ڈاکومنٹ آتا ہے جو مطلب دو نمبر ہے فیک ہے اس کے اندر فوجری کی گئی ہے جال سازی کی گئی ہے ٹھیک ہے نا فوٹو شاپ ذریعے جو ہے نا کسی اور کا نام لگا دیا گیا ہے سگنیچر جوٹی بنائی گئی ہے الیکٹرونک سگنیچر کرائے گئی ہے مطلب اس طرح کہ اگر کوئی چیز اس کو نظر آئے نا تو بھائی جان یہ ریجسٹر یہ جو آفیسر ہے اس کے پاس پورا اختیار ہے آتھارٹی ہے پاور ہے کہ جناب وہ اس ڈاکومنٹس کو اس سٹیفیکیٹ کو اپنے پاس سیز کر لے ضبط کر لے اور واپس نہ کرے کہ بھائی میں نے واپس نہیں دینا بھائی یہ تو بڑی دونمبری کیا آپ نے ٹھیک ہے جی سو یہ جناب ہمارا ایک اور ٹاپک تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ریجسٹرنگ آفیسر ہوتا ہے اس کی کیا پاورز اور کیا ڈوٹیز ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا کیال رکھیں اللہ حافظ